اگر آپ نے غلط جانکاری دے کر کسان سممان ندھی کا لاب اٹھایا ہے تو سرکار آپ سے ریکاوری کرنے جا رہی ہے کسی بھی دن آپ کے پاس نوٹس آ سکتا ہے اور اس کے بعد آپ کو سرکاری روپے کو واپس کرنا ہی ہوگا کہ اندر سرکار ہر سال چھ ہزار روپے کسان سممان ندھی کے طور پر کسانوں کو دیتی ہے لیکن اس کی کچھ گائیڈ لائنز ہیں جن کا پالن کرنا بہت ضروری ہے اگر کسان سممان ندھی کو پانے کا کس کس کے پاس ادھکار ہے تو یہ پہلے بتا دیتے ہیں کیونکہ اگر آپ نے اس میں کوئی گڑھ بڑ جھالا کیا ہے تو آئیے آپ کے لئے مشکل ہو سکتا ہے کسان سممان ندھی پانے کے لئے کھیت پر مزدوری کرنے والی کسانوں کو یوجنہ کا لاب نہیں ملے گا سرکاری یا ریٹائیڈ کرمچاری بھی یوجنہ کے صحیح حقدار نہیں ہیں موجودہ کی علاوہ پرمنتری سانسد اور بدھائک کو اس کا فائدہ نہیں ملنے والا ہے پروفیشنل ریجسٹر ڈاکٹر انجنئر وکیل سی اے کو بھی نہیں ملے گا یہ لاب انکم ٹیکس دینے والی کسان پاریوار کو بھی نہیں ملے گا فائدہ دس ہزار سے زیادہ پینشن والے کسان بھی صحیح حقدار نہیں ہے ہیتکی جمین کا دوسرے کاموں میں استعمال کرنے والے کو بھی یہ فائدہ نہیں ملے گا کریشے منتری ناریندر سنگھ تومر نے شکروار کو اس سنسد میں کہا تھا کہ ایوگ یہ کسان میں پردار منتری کسان یوجنہ کا لاب اٹھا رہے ہیں انکم ٹیکس دینے والے کچھ کسان بھی یوجنہ کا لاب لے رہے ہیں یوجنہ کی تحت 32,91,000 ایوگ یہ لابارتیوں کے خاتے میں 2326 کروڑ روپے ٹرانسفر کیے جا چکے ہیں راجہ سرکاریں ایسے لوگوں کو پتہ لگا کر ان کے خلاف معاملہ درج کر رہی ہے کریشے منتری ناریندر سنگھ تومر نے راجہ سبھا کو دیے جواب میں بتایا ہے کہ یوجنہ کا غلط لاب اٹھانے والوں کو کسانوں کی جانچ کی جا رہی ہے تملناڈو سرکار نے قریب 6 لاکھ کسانوں کی جانکاریں غلط پائی ہے جن سے 158 کروڑ 57 لاکھ روپے کی وصولی کی جا چکی ہے دوسرے راجہوں میں بھی جانچ کا سلسلہ جاری ہے سرکاریاں کڑوں کے مطابق ابھی 2000 کروڑ سے زیادہ کی وصولی کی جانی ہے بیرو رپورٹ خبریہ بھی تک